اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ان باکسنگ کریں گے ڈائیکن 1.2 ٹن ہیٹ اینڈ پول انوائیٹر اے سی پیور میڈ ان ملیشیا ویریانٹ تھی اس سے پہلے ہم ان باکسنگ کر چکے ہیں میڈ ان تھائی لینڈ ویریانٹ تھی بھی جس میں آئی موشن سنسر لگا ہوا تھا انڈور میں آؤٹر اس کا چالیس کلو کا تھا اور وہ پیور میڈ ان تھائی لینڈ تھا بٹ کولنگ پر وہ زیرو پوائنٹ نائن ٹن تھا ہیٹنگ پر وہ وان پوائنٹ ٹو ٹن تھا کولنگ پر یہ وان پوائنٹ ٹو ٹن ہے اور ایک اور ڈائیکن خوب بخوب اسی طرح کا پیور میڈ ان ملیشیا اس کی بھی ان باکسنگ کر چکے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا اس میں کیا تھا کہ اس کا جو یہ ادھر ہے یہ کامپیکٹ سائز میں تھا یعنی پسٹ کارتا تھوڑا یہ اتنا تھا وہ چڑائی میں زیادہ تھا ہائٹ میں چھوٹا تھا یہ ہائٹ میں بھی بڑا ہے ٹھیک ہے اور ڈائیکن جیپنیز برینڈ ہے جپان کی کمپنی ہے ایسکن وغیرہ کیسی آپ نے دیکھتے ہوں کہ ایسکن کی مدر کمپنی بھی ڈائیکن ہے ڈائیکن ہی بناتا ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر میڈ ان ملیشیا آتے ہیں پاکستان میں اس میں ریئر موڈل میڈ ان تھائیلینڈ بھی ہم ان بوکسنگ کر چکے ہیں بغیر دیر کیے اس کی بھی ہم ان بوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اندر سے کیسا ہے اس کے ٹیکنیکل الیکٹریکل سپیسیپکیشن ڈیٹا شیلڈ سے قیمت کی بات کریں تو مارکٹ پرائزز کی اس وقت تین لاکھ پندرہ ہزار ہے وہ بھی سیل پہ ون پوائنٹ ٹو ٹن ہیٹ اینڈ پول کی اور آخری بیش ہے آپ کے بھائی کے چینل کے تفسر سے آپ کو پتا ہے سپیشل بام کلاس دسکاؤنڈ آتا ہوں دو لاکھ پچھتر زائر کے ساتھ سے پورے پاکستان میں یہ ریٹ نہیں ہوگا قرآنہ ریٹ ہے دو لاکھ پچھتر زائر کا کس بھائی کو چاہیے اوپر واٹسپ نمبر چلتا ہے اور آفتر کریں اور اسے لے جائے مغیر دی ایس کی کرتے ہیں ان بوکسنگ سٹارٹ ہر دفعہ کی طرح دوستو ان بوکسنگ کرنے سے پہلے ہم جو ایسی کا انڈور آؤڈور یونٹ ہوتا ہے اس کے ڈبے کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں یہ جی اس کا انڈور یونٹ کا ڈبے اچھا خاصا بڑھا ہے ڈے ٹن سائز کا لگ رہا ہے ڈے ٹن سائز کا اتنا انڈور یونٹ آتا ہے سائز میں کنجوسی نہیں کی ڈائکن نے موڈل نمبر ایف ٹ ایکس پینتیس اے ایکس وی ون ساڑھے دس کلو وزن ہے اس کا ٹھیک ہے آؤڈور ڈائکن کا لوگو ڈائکن ایئر کنڈیشنر اپروڈکٹ آف ڈائکن میڈن ملیشیا آؤڈور موڈل نمبر آر ایکس این تھائٹی فائیو ایف ایکس وی ون اٹھائیس کلو کا اس کا آؤڈور یونٹ ہے اس سے پہلے ہم چھے ڈیرو پوائنٹ نائن ٹن کا کر چکے ہیں میڈن تھائیلنڈ ویرینٹ اس کا جناب چالیس کلو کا آؤڈور تھا وہ باتا نہیں کیا بلا تھی اللہ جانے یہ بھی بلا چھوٹی بھی نہیں بڑی بلا چھوٹی اور یہ دیکھیں جی ہے ڈائکن یورپ این بھی زین ڈوور سٹرہ 300 بیل جی ایم 28 کلو ویڈ موڈل نمبر ہے قوالیٹی کنٹرول ہے میڈن ملیشیا اور یہ انڈور پہ موڈل نمبر مینشن ہے ڈیبا غلطی سے اُلٹا رکھ دیا ہے کوئی بات نہیں ایدھر بھی اُلٹا ہی ہے یہ دیکھیں نا انڈور پہ بھی ہوئی مینشن ہے میڈن ملیشیا ساڑھے دس کیجی ویڈ موڈل نمبر ڈیٹ آف مینفیکسرنگ ہائیلی ایفیشینٹ اس ہی ہے جی کمال کے اس ہی ہے اس میں تو کسی بھی قسم کا کوئی شاکی نہیں ہے نا یہ پیچھے سے بھی اوٹو اور اسی طرح گئی ہے نہیں جی اب بغیر دیر کی ہے اس کی انڈبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوٹو اور یونٹ کو انڈبوکس کر دیں گے آپ کو میں بتاتا چلوں یہ جو ڈائکین ہے یہ پریمیم کہتا کری میں آتا ہے ایک ہوتی ہے ہائی ڈیٹ آلیٹی ہو گیا شہر ہو گیا کیا ہائی کو آلیٹی میں پھول کرتا ہے پریمیم میں پھول کرتے ہیں ڈائکین جنرل ہم تو شیبہ کے موڈل جس کی ہم نے ہم نے انبوکسنگ کی ہے ڈائکین اور ویڈٹسو بناتا ہی پریمیم ہے یہ نہیں کہ لیمیٹ سے کچھ موڈل ہے جن میں پریمیم بنائے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا موڈل بھی پریمیم کٹاگلی میں جاتا ہے اس لیے یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بغیر دیکھیں اب قریب سے بھی آپ کو جی تو دوستو یہ ہے اس کا انڈور یونٹ اس سے پہلے جو ہم انبوکس کر چکے ہیں ان کا آؤٹڈور یونٹ مختلف شکل کا تھا اس سے بلکل ہی مختلف تھا وہ بھی سکرین پہ آپ کو میں دکھا دیکھتا ہوں ان کی فوٹوز دیکھیں ٹھیک ہے دیکھ لی ہیں اچھا آگے چلیں جی پہلے چاروں طرف سے آپ کو یہ یونٹ دکھاتے ہیں پیچھے سے دیکھیں آگے چلیں آؤٹڈور میں ہائیڈرو فلک بلو فن کے فنز ہیں دیکھن میں ایک چیز بڑی کامان ہے یہ جو اس کے سکرو ہے نا یہ سارے اسیوں پہ یہی سکرو پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے اسی طرح جیسے کہ آکے چھوٹی اسی واشل جیسی شکل بنی ہوتی ہے اور ایک بندہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ لگی کے شروع اچھے ہیں وہ بھئی یہ بھی اچھے کوالٹی کے ہیں جنگی نے بھی نہیں پڑھتا ویجٹس اور تشیبہ کے بھی اسی طرح کیا آتے ہیں لگی والن صرف پینٹ کیا ہوتا ہے جی ڈائکین انوارٹر مینشن ہے شروع دیکھ لیں وہ اندر اس کی ڈی سی فین موٹر ہے کھول کے بھی آپ کو اس کا اوٹر یونٹ اوپر سے دکھائیں گے یہ کیسا ہے پہلے اس کا باہر سے مہینہ کر لیں یہ جی اس کا الیکٹریکل ڈیٹ ہے آؤٹڈور موڈل نمبر آر ایکس این پینتیس ایف ایکس وی ون وہ جو چھوٹے سائز میں تھا اس کا تھوڑا سا موڈل نمبر آؤٹڈور کا ڈیفرینڈ تھا اس لیے وہ کامپیکٹ سائز میں تھا اس کے آؤٹڈور میں گولڈ فین تھی میڈ ان ملیشیا کوننگ پر پاور انپوٹ ایک ہزار اٹھارہ وارٹ پائیو پوائنٹ فائیو ٹو رننگ کرنٹ ایٹنگ پر فور پوائنٹ نائن امپر رننگ کرنٹ کمال کی ایفیشنسی دینے والے یونٹ اے پروٹیکشن ای پی ایکس پور لگی ہوئی ہے وارٹر پروف ہے یہ اس کے دیکھیں جی پھلے والوں کے ساتھ ہائی کوالٹی کے جو نائٹ ہیں وہ موجود ہیں دیکھ رہے ہیں میں آ رہے ہیں نا یہ بھی دیکھیں دیکھیں جب آپ یا اوٹ ڈور کے نیچے لگنے کے لیے نوزل ہے انٹ اور یونٹ کون باکس کر لیتے ہیں باکس کی جو کوالٹی ہے نا گھتے کی وہ بھی بڑی بھائی کوالٹی ہے سپیریر اور پریمیم شیبہ ہو گیا ڈائکین ہو گیا کو جنرل ہو گیا آپ کو لاؤں وران میں بہت کم مکتو کا دیکھنے پر ملتی ہے یہ یہ مینٹیننس پری ٹائپ کر کے انہوں نے یونٹ بنایا ہے کسی نہیں ہائی کوالٹی بنایا ہوتی ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ بہان اللہ یہ جی اس کا انڈور یونٹ ہے لک کمال ہے میٹ باڈی خوبصورتی سپیریر ٹائٹ ٹائنک کی طرح مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں انڈور کی سپیسیفیکیشن موڑا لنمبر مینشن ہے اور الیکٹریکل ڈیٹا مینشن ہے ماکس امپیئر میکسیمم اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 7.7 امپیئر ہے یعنی اس پہ یہ ڈیٹ ٹائن سے اوپر ہٹنگ بھی کرے گا اتنی سپیریر ہے میں بھی تقریباً اس طرح کئی آتے ہیں پیجٹ ٹو میں مائنگر سے مختلف میں بہرحال بہت کمال کی کوالٹی ہے اب کوالٹی کا بتا بتا کہ میں بھی تھک چکا ہوں آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ میں جس بھی پروڈکٹ کا ریویو کرتا ہوں پریمیم اور ہائی کوالٹی کا ہوگا کئی دفعہ ہلکے کا بھی کر لیتے ہیں مگر وہ بہت کام لوکل کا مگر یہ کوالٹی ہے نا میار ہے چیک کریں انڈور پہ بھی فلے والوں پہ نٹر موجود ہیں ماشاءاللہ ہائی کوالٹی سپیریر پریمیم ہر لحاظ سے پریمیم ٹھیک ہے یہ انڈور پہ لگے ہوئے ہیں یہ موڈ ہے یوزر مینویل گائیڈ ہے انسٹالیشن گائیڈ اس کے اندر ہی ہے یہ انڈور کے اندر ہی ہے فلٹر بھی لگتے ہیں انہیں کہتے ہیں کٹلیٹک ٹیٹینیم کٹلیٹک فلٹرز انڈور یونٹ کو بوکس سے مکمل طور پہ باہر نکال لیا ہے انڈور کا سائز چیک کریں خوبصورتی چیک کریں انڈور کا سائز اچھا خاصا امپریسیف ہے کمال ہے چاہیڑ وو یہ فل فائیو ڈی سی انڈوری سی آر چار سو دہ سے گیس ہیٹ اینڈ کولا تربو مورد سیلف ڈائرگنوجز سسٹم ہے ہائی افیشینٹسی پروڈکٹ سمووٹھ ہے دسٹریبیوشن اس میں فیچر ہے آٹو رینڈم ری سٹارٹ ہے اندر سے بھی چیک کریں انزرہا اس کا بلوور quality می آر ڈاکین یورپ انڈی ڈاکین انڈسٹری لیمٹیڈ ڈساکا جپان ڈاکین میڈل اسٹ اینڈ افریقا ایمپورٹر فار ترکی ساری ڈیٹیلز اسی یوزر منیول گائیڈ میں آپ کو مل جائے گی کہ ریموٹ کا آپریشن کیا ہے ماشاءاللہ گرین سیل ہیوی ڈیوٹی ریموٹ میں ریموٹ کے فیچر ہیں جیس سوئنگ فین ٹربو کافی سے فیچر ہیں ٹمپریچر کنٹرول اور اس کا ایک دو بٹن اندر اندیرے میں نظر بھی آتا ہے ویزیبل ہوتا ہے یہ بھی گندہ چھوٹا سا لگتا ہے سلکا سا نشان آجاتا ہے اتنا یہ سفید اور وائٹ اب انڈور یونٹ کا شیٹر کھول کر آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں باڈی کا کلر اور خوبصورتی انتہا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوالٹی دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ باکس دیکھیں یہ جو اس کا الیکٹرک باکس ہے فائر پروف تو ہے ہی ہے جہاں پہ وائٹس کے کنیکشن ہوتے ہیں اسے انہوں نے کبر کیسے کیا ہوا ہے پڑی خوبصورتی کے ساتھ بی شوٹ ماشاءاللہ 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 تین سکرو کے اوپر یونٹ کھڑا باقی لاک ہوتے ہیں ائر فیلٹر کی کوالٹی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ادھر ادھر وہ فیلٹر لگتے ہیں جو یہ پیکٹ میں ہیں کٹلیٹک فیلٹر ادھر لگتے ہیں اس میں یہ دو لاکھ بنے ہوئے ہیں یہ اور یہ ٹھیک ہے فیلٹر کی کوالٹی بھی اچھی ہے صحیح فیلٹریشن کریں گے اندر سے دکھاؤں تو وہ دیکھیں پیور کوپر کے کوئل چمکتے ہیں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اندر فنز کی کوالٹی چیک کریں پریمیم چیزیں سپیریئر ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک کی کوالٹی چیک کریں یہ جو پلاسٹک ہے پیور سوپر وائٹ کلر میں ہے یہ لائٹ میں نے اٹھ اور سے جلائی ہے جس میں سے ہلک ہلکا یلو آ رہا ہے اور یہ لاکھ لاکھ کی کوالٹی چیک کریں ہاں میسیوں کے تو ایک دو دفعہ میں یہ لاکھ اڑ جاتے ہیں ان کے نہیں اڑیں گے بھائی اور وہ اندر ہی در سے کوپر کوئل بھی نظر آ رہے ہیں کوالٹی ہے نا میں آ رہا ہے لاکھ بھی ہائی کوالٹی کے ہیں چھوٹیں گے نہیں یہ جی یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ والی چیزیں ہیں ایک دفعہ لگائیں بھول جائیں زیادہ سے زیادہ بجلی کی بچت ہائیلی ایفیشینٹ پروڈکٹ سائلنٹ جو چیز جو لوگ بلکہ میار جانتے ہیں میار کیا ہوتا ہے وہ اس چیز کو با خوبی سمجھ سکتے ہیں ورنہ تو چائنہ کی موٹر سیکل بھی ہے سفر وہ بھی کروا دیتی ہے اور ہونڈا سیونٹی ہے وہ بھی سفر کروا دیتی ہے ایک سادہ مثال دے رہا ہوں اب اس کے آؤٹڈور یونٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں ایک ہے دو ہے اندر سے کس طرح کا بنا ہے تو اس کے آؤٹڈور یونٹ کے اوپر صرف تین سکرو لگے ہیں اور یہ دکان کے اوپر وہ میں نے کھول لیا ہے اسے ادھر آکھ دیتے ہیں جی یہ جی ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ دکان اتار لیا ہے اس پہ دیکھیں ادھر آکھ آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے بھی قوالیٹی چیک کریں اندر سے بھی اچھا پینٹ ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اچھا میٹل لگا ہوا ہے جی تو ماشاءاللہ بہت ہی سپیریئر یار کمال زبردست وہ سب سے پہلے ہم دیکھیں وہ دیکھیں وہ الیکٹرونک اسپینشن والد لگا ہوا ہے وہ آگیا ہے نظر ماشاءاللہ ای ای وی بیسڈ یونٹ ہے فوروے وال ہے مطلب ہیٹ اینڈ کول ہے یہ یہ اس کی پی سی بی کی قوالیٹی چیک کریں ماشاءاللہ سپیریئر ہر چیز سپیریئر ہائی قوالیٹی کی لگی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بی سی بی کا چیپ سیٹ ہے اسے میں ریل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کلیر آ جائے وہ دیکھیں ریاکٹر لگا ہوگا ہے ویل نیون کمپنی کا ہر چیز ہی ایکسٹر آرڈر ہی سپیریئر اس کے اندر استعمال ہوئی ہے واہ آؤٹڈور کی ڈی سی فین موٹر چیک کریں وہ دیکھیں دیکھیں دیکن کی خود کی بنائی ہوئی ہائی قوالیٹی کی ایکسٹر سپیریئر فین کا ڈیزائن دیکھیں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور وہ فین کے بلیڈ کے اندر ایک راڈ جا رہا ہے اس کے اوپر بھی پورڈر کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے یہ بھی رسٹ پکڑ جاتا ہے اور ہائی قوالیٹی کی آؤٹڈور میں ڈی سی فین موٹر ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں پریمیم ایسے ہی نہیں کچھ چیز بن جاتی پریمیم ہے ایسے ہی نہیں کچھ چیز بن جاتی یہ چیک کریں ڈبل لیئر کنڈنسر ہے اوپر یہ لگا ہے اس لئے آپ کو نظر نہیں آرہا ادھر سے میں دکھاتا ہوں وہ دیکھیں یہ اوٹڈور کے کوپر کوئل ہیں اوپر جو ہے انٹی کروئین وہ دیکھیں پورڈر کوٹنگ ہوئی ہے سلور کلر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہ خوبی نظر آرہا ہے ادھر سے کلیر دیکھ رہے ہیں کوٹنگ ہوئی ہے سلور کلر کی ادھر سے آپ کو دکھاؤں بہ خوبی پتہ چل جینا چاہیے کہ ڈبل لیئر کنڈنسر ہے وہ دیکھیں یہ کنڈنسر ہے اور ایک اس سے ادھر کنڈنسر ہے آگے دو روز ہیں اس کی پرفارمس کیا ہوگی ایکسٹرا آرڈنری بم کلاس پاکستانی لوکل گلی پولر ڈیٹ ٹن کا اسے رام سکون سے ٹکل دے جائے گا یہ کیا بلا کیا ہے اور سپیریئر کوالٹی میں سپیریئر تو اسے ڈیر ہر چیز بہتر ہے یہ دیکھ رہے ہیں دو کنڈنسروں کو جوڑنے کے لیے سپیشل قسم کے پلاسٹک کے مٹیریئل کو لگایا گیا ہے یہ سلور کوٹنگ دیکھ رہے ہیں انٹی کروئین کوٹنگ وہ دیکھیں بیس اچھا اس کی جو میڈ ان ملیشی آتا ہے اس کی جو بیس ہے وہ پینٹ ہلی ہوتی ہے پینٹ جیسے ادھر پینٹ ہوا ہے نیچے پینٹ ہے جبکہ میڈ ان تھائیلینڈ جو ویڈینٹ یادہ تار اس ہی آتا ہے ان کی بیس ہے وہ جس تکائب ہوتی ہے انٹی کروئین شیٹ سے ہی بنی ہوتی ہے حالانکہ یہ بھی بہت ہائی کوالٹی پینٹ ہے اور ہائی کوالٹی شیٹ ہے بٹ وہ اس طرح کی شیٹ ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی آم کمپریسر نہیں ہے ڈائیکن کا اپنا سوینگ کمپریسر ہے اور سوینگ کمپریسر کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں روٹرکوں کو مانے کے لیے سپرنگ کی جگہ بش کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایکسٹر آرڈنری ڈیوریبل اور دیر پا بن جاتا ہے سو تو بھائیو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا وڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ